نمشکار آج کی شکری میں ہم لوگ بات کریں گے مہا مرتیوں جے منتر کے وارے میں جس کو سربسیسٹ منتر بانا گیا ہے روک شانتی تا مرتیوں پر بزے پرابت کرنے کے لئے سے بڑھ کر کوئی اور منتر نہیں ہے مہا مرتیوں جے منتر کو رودر منتر یا ترمکم منتر بھی کہا جاتا ہے جو کریگوید کی ریچائیں ہیں اس منتر کو ترمکم یا ترمک کا اس لئے بھی مانا گیا ہے جس کا سابدی کرتا ہوتا ہے جو کی ایک وشلیشن ہے ایک وشیشن ہے بھگوان شیف کی بھگوان رودر کی یہ منتر ہزوروید میں بھی آتا ہے اور اس منتر کے جو ریچناکار ہیں وہاں مہرسی مارکنڈ کو مانا جاتا ہے اور ایسا مانا جاتا ہے کی ایک بار بھگوان چندرمہ جب مشیبت میں پڑے تھے جن کو مہراج دکش کے دوارہ ساپیت کیا گیا تھا تب اس میں مہرسی مارکنڈی اس منتر کو دیوی شتی کو دیا جو کی مہراج دکش کی پتری تھی دوسرے ورزن کے نصار اگر ہم دیکھیں تو یہاں بیز منتر جو کی رشی کا خولہ کو دیا گیا تھا بھگوان شیب کے دورہ اور پھر بھگوان شیب نے یہاں منتر شکرہ شارسی رشی شکرہ چارج کو دیا جنہوں نے رشی دہ دیچی کو یہاں منتر شکھایا اور اس کے بعد پھر یہاں منتر ایک سے ہوتے ہوئے دوسری تک یہاں پہنچتا رہا ہے اس منتر کی ورنن اسی پروان میں بھی کہی گئی ہے اس منتر کو رودر منتر بھی کہتے ہیں اس منتر کی ویشتہ ہے کہ ہم منتر ایک خاص بیج بندھن سے بندھت ہے ایک بلکل گانیتیئے شتر کی طرح گانیتیئے فارمولا کی طرح اس منتر کو رچت کیا گیا ہے جو کی انت اکاش گنگا کی ارجا کو کھیچتا ہے ارجا کی ستروت کو اپنی اور آکرشت کرتا ہے یا منتر شوالاک کرنے سے یا منتر فلیت ہوتا ہے اس کے پشات منتر کا دشانس بلو فل تتہ تل لے کر حفن کیا جاتا ہے مہا مرتون جے منتر